جانے با نے کبھی پاش نہیں تو کہا تھا کہ سب سے خطرناک ہو جاتا ہے سپنوں کا مرچانا مگر اگر سپنوں کو چکنا چھور کر دیا جائے تب کیا یہ کہانی ہے سپنوں کی چکنا چھور کر دیے جانے کی یہ کہانی ہے کہ کس طرح سے پروفیسر سائی بابا کے پریواروں کو بھارتی جندہ پارٹی سرکار نے نہ صرف چکنا چھور کر دیے بلکہ پیر رحمی سے کچل دیے آپ کے سامنے کچھ پات رہوں گے دوستوں پروفیسر سائی بابا جی ہاں بارہ اکتوبر کو ان کی موت ہو گئی آپ جانتے ہیں دوہزار چودہ میں ماہ وادیوں سے رشتے کی آروپ میں اس ویقتی کو آتنکواد کی دھاراؤں میں جیل میں ڈال دیا گیا تھا اس ویقتی کو ناکپور کی سینٹرل جیل کی انڈا سیل میں ڈال دیا گیا تھا یہ ویقتی جو پہلے ہی کئی شاریرک مشکلات سے جوج رہا تھا اپنگ تھا مگر باوجود اس کے اسے جیل میں ڈال دیا گیا مگر آپ کہہ سکتے ہیں جی بھئی اگر کسی کے آتنکوادی کے ساتھ رشتے ہیں تو شاریرک اپنگتہ کیا بلکل صحیح کہا آپ نے مدہ وہ نہیں ہے آٹھ سال بعد یعنی دوہزار بائیس میں عدالت نے یہ پایا کہ ان کا کوئی دوش نہیں ہے کوئی ثبوت پریابت نہیں ہے کیا آپ جانتے ہیں اس وقت جسٹس بیلا ترویدی سپریم کورٹ کی جسٹس بیلا ترویدی اور ایمار شاہ نے پروفیسر سائی بابا کو رہا کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کی میں چرشہ کروں گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ راجنی تک طور پر جتنے بھی سمویدن شیل کیسز ہوتے ہیں وہ اکثر جسٹس بیلا ترویدی کی عدالت میں پہنچ جاتے ہیں کیسے پہنچ جاتے ہیں ہم بھی نہیں جانتے ہیں مگر آج میں آپ کے سامنے کچھ پاتروں سے آپ کا پریشاہ کروانا چاہوں گا پروفیسر سائی بابا رہا ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اپنی پتنی وسنتہ کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں اس تصویر میں دیکھئے دوستو یہ دوہزار اکیس کی تصویر ہے یہاں پر آپ نہ صرف ان کی پتنی وسنتہ کو دیکھ رہے ہیں بلکہ ان کی بیٹی منجیرہ کو بھی دیکھ رہے ہیں دوہزار اکیس میں انہیں پہلی امید کی کرن دکھائی دی تھی کہ پروفیسر سائی بابا رہا ہو سکتے تھے ایسا ہوا نہیں دوستو ایک سال بعد ناکپور کی عدالت نے پایا کہ ان کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ اپریابت ہیں یہ معاملہ ہی نہیں بنتا مگر اس وقت سپریم کورٹ نے اس پر انکش ڈال دیا تھا تو ایک طرف تو یہ پریوار ہے آپ جانتے ہیں پروفیسر سائی بابا کو ان کی پتنی وسنتہ کب سے جانتی تھی جب دونوں بچے تھے یہ بچپن کی پریم کہانی تھی اسی وقت انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم ایک ساتھ زندگی بتائیں گے زندگی کی ہر چنوٹی کا سامنا کریں گے یہ انہوں نے قسمیں کھائی تھی دوہزار چودہ میں اس پریوار نے یہ امید نہیں کی تھی کہ اچانک ایک دن ماں وادیوں سے رشتے کے آروپ میں پروفیسر سائی بابا کو ناکپور جیل میں ڈال دیا جائے گا تب بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ چاہے منجیرہ ہوں یا وسنتہ یہ امید کرتی گئیں کہ ایک دن سائی بابا باہر آئیں گے اور پھر وہ اپنی زندگی سامانی طریقے سے بتا پائیں گے مگر ایسا ہوا نہیں پروفیسر سائی بابا جو دلی یونیورسٹی کے راملال کالج میں پروفیسر تھے اسسسٹن پروفیسر تھے اور پھر ایک دن انہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور آتنکواد کی دھاراؤں میں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں دوستوں جب ایک ویقتی کو آتنکواد کی دھاراؤں میں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کا رہا ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے اوپر سے سپریم کورٹ میں بھی پروفیسر سائی بابا کی مدد نہیں کی ان کے سامنے بھی امام لگایا تھا مگر سپریم کورٹ بھی یہ تماشا دیکھتے رہ گئی اس کی چرشا میں کروں گا مگر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور کچھ پاتروں سے آپ کا پریشاہ کرانا چاہتا ہوں سیبی کی پرمکھ مادوی بچ آپ جانتے ہیں ان کے جو تعلقات ہیں اڈانی کے ساتھ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سنسد کی پی اے سی اس کی جانچ کر رہی ہے اور پی اے سی کے جو پرمکھ ہیں کیسی وینو گوپال انہوں نے کہا کہ مادوی بچ کو بھلایا جائے ہم ان سے پوچھتاچ کریں گے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ ویواد آسپت سانسد جس کا نام نشکانت دوبے ہے یہ ویقتی لوگصبہ دھکش کو خط لکھتا ہے کی مادوی بچ کو بھلایا جا رہا ہے پی اے سی کے سامنے اس سے دیش کی ارث ویوستہ کو نقصان پہنچے گا یعنی کہ یہاں کی سنسد کی ایک سمتی محض جانچ کرنا چاہتی ہے مادوی بچ کو جیل میں نہیں ڈال رہی ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے اور اڈانی گروپ کے جو رشتے ہیں وہ کئی مائنوں میں کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہیں اور کئی جانکار تو اسے کرپشن تک بتا رہے ہیں مگر بھارتی جنتہ پارٹی کی نتائیس ماملی کی جانچ تک نہیں کرنا چاہتے اور دوسری طرف پروفیسر سائی بابا نے دس سال جیل میں بتا دیئے وہ رہا ہوتے ہیں مارچ کو اور ابھی دو ہی دن پہلے بارہ اکھتوبر کو ان کی موت ہو جاتی ہے اور جب وہ مارچ میں رہا ہوئے تھے نا تو اس تو تب منجیرہ اور دونوں نے ایک اور سپنا دیکھا تھا کہ چلی اب یہ باہر رہ گئے ہیں ستاون سال کے ہیں اب آگے کی زندگی ہم خوشحال طریقے سے بتائیں گے مگر جیل کے اندر انہیں اتنی بیماریاں ہو گئی تھیں کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد وہ بچ نہیں پائے جی ہاں جیل کے اندر پروفیسر سائی بابا کو پہلے سے ہی شاریرک طور پر کئی دککتیں تھیں مگر ان تمام چیزوں کو نظرانداز کر کے انہیں ناکپور کے جیل میں رکھا گیا جانکاروں کی مطابق انہیں کئی بار انڈا سیل میں بھی رکھا گیا کیوں؟ کیونکہ ان پر آتنگواد کی دھارائیں تھیں آپ کو یاد ہے پروفیسر سٹین سوامی اسی سال سے زیادہ کی ان کی عمر وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سپر چاہیے جانچ ایجنسیز نے سپر دینے سے بھی منع کر دیا اسی سال کے پروفیسر سٹین سوامی کی بھی موت ہو گئی تھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان موتوں کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ کیونکہ پروفیسر سائی بابا پوری طرح سے دوشمکت ہیں ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے ایک طرف مادوی بچ کی جانچ بھی نہیں ہونے دی جاتی اور دوسری طرف پروفیسر سائی بابا اس طرح سے مر جاتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بار بار بلاتکاری رام رہیم گرمیت رام رہیم کو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بیل پر رہا کرتی ہے اور دوسری طرف پروفیسر سائی بابا کے لیے مند میں اتنی سی بھی کرونا نہیں ہے ایک طرف بارہ اکتوبر کو پروفیسر سائی بابا کی موت ہو جاتی ہے دوسری طرف اس تصویر کو دیکھئے آپ کے سامنے یہ جو چہرے ہیں جن کے گلوں پر مالائے ہیں یہ سب گجرات کی کی تھی ماسوم بچوں کو تک مارا تھا مگر انہیں سممانت کیا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی گجرات میں اس تصویر کو دیکھئے کہ آپ جانتے ہیں گوری لنکیش کی ہتیا میں جو آروپی تھے 18 میں سے 16 لوگ رہا ہو چکے ہیں سکرول کی اس خبر کے مطابق اور اس تصویر کو دیکھئے اس ویڈیو کو دیکھئے آپ کے سکرینز پر یہاں پر جو آروپی تھے جو بیل پر اور دوسری طرف ایک جھوٹے کیس میں پروفیسر سائی بابا سڑتے رہتے ہیں ان کی موت ہو جاتی ہے رہائی کے چند مہینوں بعد یہ انیائے نہیں تو آخر کیا ہے میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ پروفیسر سائی بابا نے دس سال جیل میں وقت بتایا وہ وقت ان کے پریوار کو کون واپس دے گا اب تو پروفیسر سائی بابا بھی زندہ نہیں ہے مگر وہی بھارتی جنتہ پارٹی مادوی بچ اور بلاتکاری رام رحیم کے لیے سامنے اُبھر کر آتی ہے ہماری مہلا پہلوان سڑک پر سنگھرش کر رہی ہوتی ہیں ڈلی پولیس ان کے بیانوں کی آدھار پر عدالت میں ماملہ بھی دائر کرتی ہے ایک چارٹ شیٹ ہے مگر بریج بھوکشن شرن سنگھ کو آج تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے مگر پروفیسر سائی بابا دس سال تک جیل میں سڑتے رہتے ہیں میں سمجھنا چاہتا ہوں کیوں ان کے رہا ہونے کے بعد بھی دس سال کے بعد بھی پریوار نے ایک سپنا دیکھا تھا کہ اب جب کی پروفیسر رہا ہو گئے ہیں تو جتنی بھی ہم سب کی زندگی بچی ہے ہم سب خوش ہو کر وقت بتائیں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ وسنتہ کے پاس اب شب نہیں ہے ان کے سامنے یہ سب جو ہو گیا ہے اس کا سامنا کیسے کیا جائے ان کو تو اس سمجھ نہیں آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے تو اتنا ہی سوچا تھا کہ ان کے پتی دوشمکت ہو گئے ہیں اب سب سامان نہیں رہے گا مگر انہوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ بارہ اکتوبر کو آپریشن کامپلیکیشنز کی وجہ سے گال بلاڈر کامپلیکیشنز کی وجہ سے پروفیسر سائی بابا کی موت ہو جائے گی کس کی جواب دہی ہے ان کی موت کو لے کر دس سالوں میں جیل میں جو انہیں بیماریاں ہوئیں ان کی حالات جو بچ سے بتر ہوتی گئی اس کی جواب دہی کس کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کو ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا عمر خالد پچھلے چار سے پانچ سالوں میں جیل میں بند ہیں شرجیل ایمان جیل میں بند ہیں بھیما کورے گاؤں ماملے میں کئی لوگ چار سے پانچ سالوں سے جیل میں بند ہیں ان کی جو عمر گزرتی جا رہی ہے اس کی جواب دہی کس کی ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں دو ہزار بائیس آج سے قریب دو سال پہلے ناکپور کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا تھا اور رہا کر دیا تھا پروفیسر سائی بابا کو مگر پھر سپریم کورٹ کا پرویش ہوتا ہے سپریم کورٹ میں دو ججز جسٹس ایمار شاہ جسٹس بیلاتر ویدی آپ کے سکرینز پر یہ ہیں بیلاتر ویدی آپ کو یاد ہوگا پترکار سورو داس نے ایک ریپورٹ کی تھی ججوں کے راستر کو لے کر کہ کس رہسمہ طریقے سے تمام جو راجنیتک طور پر سمویدنشیل معاملے ہیں تمام جو وپکش کے نیتاؤں کے کیسز ہوتے ہیں وہ جسٹس بیلاتر ویدی کے پاس جاتے ہیں جسٹس بیلاتر ویدی اتفاقاً وہی جسٹس ہیں جو مکہ منتری ناریندر موڈی کے ساتھ بطور لاؤ آفیسر کام کر چکی ہیں یعنی کہ جسٹس بیلاتر ویدی اور پردھان منتری ناریندر موڈی کا ایک اتحاس ہے جب ناریندر موڈی گجرات کے مکہ منتری ہوا کرتے تھے اور اب وہ سپریم کورٹ کی جسٹس ہیں حالت یہ ہو گئی ہے دوستوں کہ اگر عمر خالد کا کیس جسٹس بیلاتر ویدی کی عدالت میں جاتا ہے تو وہ خود کو اپنے معاملے کو واپس لے لیتے ہیں ایسا کئی بار ہوا ہے اور جب جب جسٹس بیلاتر ویدی کی عدالت میں کسی ویپکش کے نیتا کا کیس جاتا ہے انہیں شاید ہی کبھی راحت ملی ہو سورف داس نے جو ریپورٹ کی تھی وہ یہی ریپورٹ کی تھی دوستوں کہ تمام جو معاملے ہیں politically sensitive cases جسٹس بیلاتر ویدی کی عدالت میں چلے جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے سب جانتے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جسٹس بیلاتر ویدی نے دو ہزار بائس میں پروفیسر سائی بابا کو راحت دینے سے انکار کر دیا تھا مگر دو سال بعد مارش دو ہزار چوبیس میں اسی سپریم کورٹ نے کہا کہ جس آدھار پر ہائی کورٹ نے پروفیسر سائی بابا کو رہا کیا تھا وہ آدھار پوری طرح سے واجب ہے اس میں کچھ غلطی نہیں ہے یعنی دو سال پہلے جو سپریم کورٹ رہا کرنے سے منع کر رہا تھا دو سال بعد وہی سپریم کورٹ کہہ رہا ہے یہاں پر کیا سپریم کورٹ کی کوئی جواب دہی ہے یا نہیں دو سال میں آپ نے اپنے تیور کیسے بدل لی دو سال پہلے جب پروفیسر سائی بابا کو ہائی کورٹ نے رہا کیا تھا تب جسٹس بیلا ترویدی اور ایمار شاہ نے ان کی رہائی پر روک لگا دی تھی یہ کہتے ہوئے کہ ہائی کورٹ اس ماملے پر پنر وچار کرے دو سال تک ہائی کورٹ نے پنر وچار کیا اور مارچ دو ہزار چوبیس میں انہیں رہا کر دیا جاتا ہے اور بارہ اکتوبر کو گول بلیڈر کامپلیکیکشنز کی وجہ سے سائی بابا کی موت ہو جاتی ہے آج ان کے پریوار کس اپنے پوری طرح سے چکنا چور ہو گئے ہیں اسی طرح سے اپنے راجنیتک ویرودھیوں کو جیل میں ڈال کر کن کارونوں سے کوئی نہیں جانتا مثلا عمر خالد چار پانچ سال سے یہ شخص جیل کے اندر ہے کس وجہ سے کوئی نہیں جانتا وہ چارشیٹ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا میں پھر آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں بغیر چارشیٹ کے آتنکواد کی دھاراؤں میں یا پریونشن آف مانی لانڈرنگ ایکٹ میں آپ کسی کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اس ماملی کی جانچ آگے بھی نہیں بڑھتی ہے اور آپ جانتے ہیں پریونشن آف مانی لانڈرنگ ایکٹ میں حال ہی میں کئی نیتاؤں کو رہا کیا گیا اروند کے جیوال بی آر ایس کی کے قویتہ منی سسو دیا ان تمام لوگوں کو رہا کیا گیا سی بی آئی کیس سے بھی بڑی ہو گئے ای ڈی کیس سے بڑی ہو گئے اور آپ جانتے ہیں ماملوں میں بیل ملنا ناممکن ہوتا ہے اور عدالت نے یہی تو کہا تھا کہ پرکریہ ہی سزا ہے یعنی کہ آپ ایک ویکتی کو جیل میں ڈال دیتے ہیں جانت شروع نہیں ہوتی ہے سالوں سال وہ ویکتی جیل میں پڑا رہتا ہے اور بعد میں وہ دوشمکت ہو جاتا ہے جیسے پروفیسر سائی بابا آج پروفیسر سائی بابا کی موت کو لے کر جواب دے صرف بھارتی جنتہ پارٹی سرکار نہیں ہیں سپریم کورٹ بھی جواب دے ہے سپریم کورٹ کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ دو سالوں میں ان کا فیصلہ کیسے بدل جاتا ہے یہ سوال تو کیا ہی جائے گا نا دوستو اس سوال سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں اور یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ بلاتکاری رامرہین اور سائی بابا میں فرق کیوں عمر خالد اور بلاتکاری رامرہین میں فرق کیوں مادوی بچ اور سائی بابا میں فرق کیوں ایسی ڈھیروں مثالیں ہیں برج بوکشین شیرن سنگھ اور پروفیسر سائی بابا میں فرق کیوں دیش کی جنتہ کے سامنے یہ سوال ہی نہیں ہے دوستو کیونکہ میڈیا یہ مدے بھی نہیں اٹھاتا ہے دکھ کی بات یہ ہے دوستو جو پترکار ستہ سے سوال پوچھتے ہیں وہ بھی پروفیسر سائی بابا کا یہ مدہ نہیں اٹھا رہے ہیں اور آج یہ مدہ میں آپ کے سامنے صرف اس لئے نہیں لے کر آیا ہوں کیونکہ بارہ اکتوبر کو پروفیسر سائی بابا کی موت ہو گئی یہ مدہ میں آپ کے سامنے اس لئے لے کر آیا ہوں کیونکہ ایک پریوار کے سپنے چکنا چور ہو گئے ہیں منجیرہ پر اس کا اثر سالوں تک رہے گا واسنتہ کئی سالوں تک اسے نہیں بھول پائیں گی ستہ ون سال کی عمر میں موت یہ کوئی عمر ہوتی ہے جانے کی ان کے حالات پہلے سے ہی خراب ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں دس سال پہلے جب آتنکوات کی دھاراؤں میں پروفیسر سائی بابا کو جیل بھیجا گیا تھا کیا اس وقت جانچ ایجنسی اس کے پاس کوئی ثبوت تھے نہیں تھے اگر ثبوت ہوتے تو وہ رہا تھوڑنا ہوتے مگر شوقی آپ نے آتنکوات کی دھاراؤں میں کیس کر دیا تھا لہٰذا ان کا بیل ہونا ناممکدھا ایسے مددوں کو سپریم کورٹ عدالتیں بھی چھونے سے ڈرتی ہیں حالات یہ دوستوں کی آٹھ سال باد انہیں راہت ملتی ہے مگر اس پر بھی انکوش کون ڈالتا ہے سپریم کورٹ جسٹس بیلا ترویدی اور جسٹس ایم آر شاہ ان کی رہائی پر انکوش ڈال دیتے ہیں اسی طرح سے آپ کسی کو بھی جیل میں ڈال دو اس پر پریونشن آف مانی لانڈرنگ آٹ یا یو اے پی اے آتنگوات کی دھارہ ڈال دو کوئی بھی مائی کا لالوں نے رہا نہیں کروا سکتا کوئی بھی وکیلوں نے رہا نہیں کروا سکتا اور سمانان تر طور پر آپ کی جو بدنامی ہوتی ہے وہ اور آپ کا پریوار نرک سے گزر رہا ہوتا ہے کیونکہ آروپ لگانا بہت آسان ہے آروپ تو مجھ پر بھی لگا گئے تھے نیوز کلک پر بھی لگا گئے تھے میرے بارے میں کہا تھا کہ بھئی چائنیز پیسے سے میری فنڈنگ ہو رہی ہے میرے بارے میں کہا تھا بھئی چائنیز ایجنڈا میں آگے کر رہا ہوں تو بتائیے نا وہ کون سے کارکرم ہیں جہاں میں نے چین کے پکش میں کارکرم کیے ہوں گے اگر میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ اکیز بھارتی جوان زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ سوال میں اٹھا رہا ہوں تو کیا وہ چائنیز ایجنڈا ہے اگر اس تناو کے باوجود چائنہ کے ساتھ ہمارا ویاپار بڑھتا جاتا ہے اور اگر میں یہ مدہ اٹھاتا ہوں یہ جو imbalance ہے ٹریڈ میں ویاپار میں دونوں دیشوں کے بیچ تو کیا یہ چائنیز ایجنڈا ہے اگر دیش کے ودیش منتری ایس جے شنکر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم چائنہ سے کیسے بھیڑیں گے وہ تو بڑی ارث ویوستہ ہے ہمیں تو ان سے ڈر لگتا ہے اب انہوں نے ایسا کہانی کہ ہمیں ان سے ڈر لگتا ہے مگر بھاو ہوا ہی تھے اور اگر یہ مدہ میں اپنے کارکروں میں اٹھا رہا ہوں تو کیا میں چائنیز ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہوں آپ لوگ اس طرح کے انرگل آروپ لگا کر صرف ایک ویقتی کو بدنام کرتے ہو کلپ نہ کیجئے دوستوں آج سے دس سال پہلے جب پروفیسر سائی بابا کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا منجیرہ اور وسنتہ کس نرک سے گزر رہے ہوں گے جس سماج میں وہ رہ رہی ہوں گی انہیں کتنی بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا کتنے تانوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا آج جب پروفیسر سائی بابا ہمارے بیچ نہیں ہیں تو جواب دہی کس کی ہے وہ دس سال کا دوزک وہ دس سال کا نرک کہیں تو جواب دہی تیہ کرنی پڑے گی چاہے ماننی عدالتوں کو یا پھر بھارتی جانتہ پارٹی سرکار کو شند ننوں میں ہم سب اس ماملے کو بھول جائیں گے سب بھول جائیں گے مگر اس خوفناک یاد کے ساتھ ان کے پریوار کو آنے والے کئی سالوں تک جینا پڑے گا جو کتنی بڑی اترازتی ہے اب اسار شرما کو دیجئے جازت نمسکار سوطنتر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستوں اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گی یہ تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے